نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چلہ کہتے ہیں تمہارے مولوی یہ حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ امار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی یہ تو نہیں آگے حدیث میں کہ وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی یہ کسی نے اپنی طرف سے لگا دیا یہ علماء ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں سارے مدرسوں میں بخاری پڑھی جاتی ہے تو حدیثیں آتی ہیں اور علماء ہی اس کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں تو باغی جماعت قتل کرے گی باغی اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا تھا خوارج تو یہ حضرت این ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو تو ادھر دونوں فوجیں کھڑی بھی ہیں تو این ممکن ہے کسی بدبخت نے وہی خوارج جو حضرت عثمان کو قتل کیا تھا کہ امت میں پھوٹ پڑے تو انہوں نے دیکھا پھوٹ پڑ رہی ہے تو اس پھوٹ میں جلتی پہ کیا کرو تیل کا کام کرو این ممکن ہے انہوں نے مار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو تاکہ اب جنگ چھڑ جائے تو حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ معاویہ کے وہ رضی اللہ عنہ کے لوگ کریں گے تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو جب یہ بتایا گیا کہ فیعت باغیہ قتل کرے گی تو حضرت معاویہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے اگر یہ بات ہوتی خوارج نے قتل کیا تھا تو حضرت معاویہ کہہ دیتی انہوں نے قتل کیا ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ اعتراف بھی نہیں کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں ان کے قتل کا ذریعہ کون بنا ہے تم لوگ بنے ہو قتل کا ذریعہ کیونکہ میدان جنگ میں آپ لوگ آئے ہو اور پھر موقع تو ملتا ہے نا سازشیوں سازشیوں کو یہ کام کرنے کا تو کہیں بھی صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم پہ امار بن یاصر کو قتل کیا گیا ہو اور حضرت معاویہ کی فضیلت قرآن و سنت میں تواتر سے ثابت ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو آخری بات کر کے بس اس بات کو ختم کرتا ہوں اس پر ٹاپک میں گئی دفعہ کہا جا چکا ہے لیکن جس کو صحابہ سے بوز ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر آپ یہ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ ہی نے قتل کیا ہے انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے یہ کام تو پھر کیا اور پھر حضرت معاویہ اس لڑائی میں واقعی ماز اللہ حکومت کی لالش میں کیا یہ کام لیکن امار کی جو قاتل جماعت ہے نا اس پوری جماعت کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے وَيْحَا امار اے امار افسوس تَقْتُلُكَا ایک میں الفاظ ہے تَقْتُلُكَا تُجھے دوسری میں تَقْتُلُهُلْفِئَةُ الْبَاغِيَا امار کو تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَبُلَا رہا ہوگا ان کو اللہ اور جنت کی طرف وَيَدْعُونَهُمْ إِلَى الْنَّارِ اور یہ جماعت اسے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی جہنمی جماعت نہیں جہنم کی طرف بلانے والی یعنی وہ گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے وہ اس کا فیصلہ آخرت کا دنیا میں ہم بیٹھ کے کسی کا آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کو جہنمی کہنا شروع کرتے اور اب تو غلام اسفہ زہیر صاحب جو ان کے بڑے عالم ہیں شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کے پاکستان میں جتنے جو ناصبی ہیں ان کے وہ استاد ہیں لیکن انہیں میں ناصبی نہیں مانتا میرے وہ استاد بھی ہیں میں ان کے ساتھ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کے جب نیا نے ریورٹ ہوا تھا دوہزار آٹھ میں میں اہل ادیس کی طرف گیا تو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ کے ان سے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا خیر انہیں اسی وقت سمیل آ گی تھی کہ یہ کام ڈالے گا تو وہ اپنے ساتھیوں کہتے تھے کہ اس کا کچھ کر لو یہ خطرے نات ہو جائے گا پھر تمہارے فرقے کی کام پہ ٹانگے گی اور وہی ان کی بات ٹھیک ہوئی تو بہرل وہ انہوں نے اب مان لیا ہے کہ یہ بالکل حدیث کے الفاظ بالکل درست ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی جو سید ابو سید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا امار کی کیا بات ہے ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جننگ طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم طرح بلائے گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے اور انہیں یہ بھی مان لیا اپنی قرآنی بات سے رجوع کر لیا کہ بلغادیہ جو ہیں صحابہ شجرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ نوام تو اکرام سے ان کا نام لیں گے انہوں نے حضرت امار کا قتل کیا وہ صحابی تھے السلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی منپوری اسلامی سینٹر سے بعد میں میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پر مجبعہ میں یہ بات کہی تھی کہ سید امار کہ جو قاتل ہیں عبالغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ نوام اس میں کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں یہ اس کو کوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی ببانگِ دوحل اللہ اللہ علیان بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا نا کہ اس صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد ببانگِ دوحل امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ عدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تق تلقالفیت الباغیہ متواتر حدیثی ہے سیدنا امار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا اگر نے کہا ہے کہ وہ حضرت امیر محبیہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے تھے نہیں حضرت علیہ نہیں حضرت نبی محبیہ کے گروہ کی طرح یہ گھراتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابوالغادیہ تھا ابوالغادیہ شامی امیر محبیہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا تو ابو الغادیہ جو ہے آچھا اب یہ باغی باغی والا جو ہے ہم فتوانی لگاتے ہیں بھئی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرابل الحق کے وہ حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں نے خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہے مومنوں کی دوجبات ہیں تو ہم پھر بھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بلکل صحیح ہے ابن عجر اسکلانی نے تو کوشش کی کہ انہیں صحاب شہرہ والی وزیلت کفائد کر جائے مسلم کی حدیث کے انہیں آدمی چوئے گی تو شیخ البانی جو پوری دنیا میں اہل حدیث کے اس دور کے امام بخاری سمجھے جاتے ہیں 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی محدثِ عاظم سعودیہ تھے ویسے البانیہ کے رہنے والے تھے انہوں نے سلسلے حدیثیں صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث جو عربی نسخے کے مطابق ہے اس میں نے لکھا کہ یہ بڑی مشکل اور باطل تعویل آپ لوگ کر رہے ہیں جب رسول اللہ سپیسیفکلی فرما دے کہ امامار کا قاتل اور مان لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے تو اب ابو الغادیہ سے صحاب شہرہ والی وزیلت اٹھ گئی تو وہ سپیسیفکلی اس بندے کے بارے میں لگ سے اور جماعت پوری کو کہا جہنم کی طرح بلانے والے ہیں شہرہ بخاری میں علامہ بدر الدین اینی ہے انہوں نے واضح لکھا ہے علامہ کرمانی کا رد کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معابیہ کو دو عجر دیے جائیں گے میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معابیہ کو انہوں نے کہا یہ پتہ چل چکا تھا حدیث اممار کا کہ اممار کو باگی جماعت قتل کرے گی تو انہیں وہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے گی تھی اس کے بابدود وہ اس پہ قائم رہے ہیں تو کہ حضرت معابیہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے کہ ایک عجر دیا جائے یعنی یہ جو انہوں نے کہانی مرائی ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث سے کہ مجتہید کو دو عجر ملتے ہیں اگر وہ حق پہ ہو اور اگر نہ حق ہو تو ایک نہ اس میں الفاظ ہیں حکمران اگر اجتہات کرے یعنی اس میں ماں بخاری نے باب باندھا ہے کہ حکمران اگر اجتہات کرے یعنی اگر مولا علی الاسلام جنگ جمل نہروان اور صفین غلط لڑتے تو تب بھی ایک عجر پا لیتے ہیں الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ان کے لئے دو ہو جائے ہیں یہ مطلب ہے اور مولا علی کاری نے تو جو کچھ لکھا ہے مشکات کے اندر مرقا کے اندر وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لنز بھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہے اس میں یہ سارے میں نے نقل کی ہیں فائی بی کے اندر انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو حدیث امبار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپیوی جو بغاوت تھی اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو اُبھارنے والی ہے اس کو ظاہر کرنے والی ہے وہ ظاہر میں تو قصاص عثمان کو ڈھال بنایا ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے اب یہ مولا علی کاری کہہ رہا ہے اب اس کو یہ تو پکا رافضی ہو گیا نا نیم رافضی تو نہیں رہا لیکن یہ تو بغیر بضوء کے اس کا نام بھی نہیں لیتے دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلی بھی بھی اور انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ ان کی بغاوت کو ظاہر کر اور انہوں نے کہا کہ حدیث امبار کی وجہ سے اب حضرت معاویہ کو چاہیے تھا کہ وہ خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی کی بہت کر لیتے اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ لکھا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مطروق ہو گئے محجور کا لفظ استعمال کیا ہے پسے پش ڈال دیا یہ ان کے انفاظ ہے ملہ علی کاری کے تو یہ جو بار بار کہہ رہا نا کہ ہمارا مقدمہ بھی سنے اور آ کے ہم کہتے ہیں بات کریں تو مجھے بتاؤ کہ یہ مقدمہ تمہارا سنے ٹھیک ہے میں تیار ہوں انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارا مقدمہ لے جاؤ ہم اپنا موقف رکھیں گے ہم کسی مسلمان جات کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کسی فرقے سے ہوگا کسی غیر مسلم کے سامنے رکھیں گے پھر دیکھو تم پہلی پیشی بھی تمہارا نا کیس بارے ہوا یا تم ان سارے اپنے بڑوں کو کافر مان کے اٹھو گے اس لئے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے پندرہ اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ دیکھیں میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کرائی ہے اس میں بھی آپ یہ سارا ڈسپلے کریں پھر بتائیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبدالباب نے اپنی کتاب صورت و رسول میں وعبیوں کے امام کیا لکھ رہے ہیں اس نے لکھا ہے ساٹھ سال تک ممروں کے اوپر بنو مئیہ سبو شتم کرتے رہے ہیں لیکن اللہ نے مولا علی کی شان بڑھائی پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قتل کا جھوٹا الزام مولا علی پر لگایا اور اللہ نے ان کو بری کیا یہ لکھا ہے پھر انہوں نے لکھا ہے کہ قتل امبار کے بعد عمر بن آس اور باقی صحابہ نے جنگ درد کر دی تھی تو حضرت معاویہ کو آ کے عمر بن آس نے کہا اور یہ مسند عامل میں حدیث ہے موجود کہ امبار قتل ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پشاہ پہ بھیسلتے ہو یعنی خود ہی لوگوں کو دلیل بتا رہے ہو اپنے گڑا خود کھول رہے ہو یہ بات بتا کے ہم نے اسے قتل کیا اسے تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا تو ممدن وحب صاحب کا بیٹا لکھتے آگے کہ جب یہ بات حضرت علی تک مہنچی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا یعنی جو جس کی سپورڈ میں آتا ہے اس کی طرح سے شہید ہو رہا ہے تو وہ اس کا قاتل ہوتا ہے ہمار تو میری سپورڈ میں تھا اور وہ شہید ہوا ہے تو میں اس کا قاتل کیسے ہو گیا اور اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے کتنی بڑی فکی مولا علی نے دی مولا علی بھی فکیاں دیتے سے دوسرا اس سے بھی یہ بات بھی بتایا چلی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کبھی نبیل اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی بات کرنی پڑ جائے تو گستاخی نہیں ہوتی یہ جملہ میں بول دیتا نا تو انہوں نے کہنا ساتھ دیکھو نبیل اسلام پہ انہوں نے قتل حمزہ کا الزام لگا دیا اس نے رسول اللہ کے لیے ایک جھوٹی مثال بیان کی جو گستاخی ہو گئی ہے مولا علی نے یہ مثال بیان کی کہ کیا حمزہ کا قاتل نبی تھے کہ نہ لاتے دو اور حمزہ شہید ہوتا قتل والوں نے بقاعدہ فلم بنائی ہوئی ہے اس میں یہ منظر انہوں نے فلم آیا ہے بقاعدہ کہ جب قتل امبار کی خبر پہنچتی ہے پھر حضرت علی تک جب پہنچتی ہے وہ کیا ریبرٹل کرتے ہیں اس کے پر بل یتقدم بين الصفين محتسما ایوہا الامیر قتلنا عمار بن یاسر الذي يقول فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقتله الفئة الباغیہ ما بکا يا راحت اللہ انہوں نے قتلنا لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به ان صح تأویل معاویہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو قاتل حمزہ لانه اخرجه معه لقتال المشركین يوم اخر تو الحمدللہ میں نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے اور اس کو قیامت تک کیلئے چینج ہے کہ نہ تو کبھی حدیثیں مباحلہ بیان کر سکتا ہے اور نہ 2812 کا تو صحیفام بیان کر سکتا ہے جھوٹے انسان واضح حدیث میں موجود ہے ویسے تو تم لوگ واہبی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اہل حدیث حدیث کو چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ خارجیوں نے حضرت امار کو قتل کیا یعنی تم ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ کو خارجی مانتے ہو نعوذ باللہ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کو تم خارجی مانتے ہو ہم تو انہیں خارجی نہیں مانتے ہم تو صحابی مانتے ہیں تو خارجیوں نے قتل کیا تو قتل تو ان لوگوں نے کیا اور کروایا لیکن کو ڈر ہوتا ہے کہ بتائیں گے تو ہم یہ تو بتائیں گے کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اسلام کے پہلے دو شہدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کو اور ان دونوں کا جو بیٹا تھا جس کے یہ ماں باپ تھے امار ابن یاسر اس کو کس نے قتل کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے کیوں پھر لوگ گوچیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بھی میرا جملہ جو ہے نا کہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے جڑی شریح میں ہماری کوئی چیز قابل گریفت نہیں ہے الحمدللہ ان کو جو مرضی ارکتے کرنے دیں آپ نے اپنے حسنے بلکل پس نہیں کرنے انشاءاللہ دلیری کے ساتھ دعوت حق کریں ہاں احترام کے دارے